السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسانی زندگی میں خطا کا احتمال رہتا ہے کہتے ہیں انسان خطا کا قتلہ ہے خطا کے قتلے سے خطائیں تو ہوتی ہیں لیکن خطا اور غلطیوں کے بعد انسان کو گلٹ ستانے لگتا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ انسان کو اگر گلٹ ستائے تو انسان کی کیفیت کتنی عجیب ہو جاتی ہے انسان نارمل نہیں رہ سکتے احساسِ گناہگاری انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو احساسِ گناہ نہ ہو لیکن اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی لب ہے جو گناہ موف کر سکتا ہے اور اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے نیو یو کے حوالے سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے الغفور ہونے کو دیکھیں گے اور یہ تیہ کریں گے کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اپنے آپ کو میسیج دیجئے گا میں نے کیا سیکھنا ہے میں نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماءِ حسنہ اسماءِ حسنہ میں سے الغفور کے کیا معنی ہے میں نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی کیا خصوصیات ہیں اور میسیج دیجئے گا میں سیکھنے میں پہل کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی آیات سنتی ہوں اور ان پر غور و فکر کرتی ہوں رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاهُ الْحُسْنَ فَدُوْهُ بِهَا اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں سو اسے ان کے ساتھ فکاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَاتَمْ وَتِسْعَيْنَ اسْمًا مِئَتًا إِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْسَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا میں غور سے سوچتی ہوں اور نتیجہ آخص کرتی ہوں خود کو میسیج دیجئے گا اللہ تعالیٰ کی ناموں کو حسنا سب سے اچھے کہنے کی بجا کیا ہے احساہ سے کیا مراد ہے اپنے آپ کو میسیج دیجئے گا میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتے ہوں نارملی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سکھا دے تو ہم سیکھ لیتے ہیں کوئی سکھائے تب بھی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی عقل کو بند کر کے سیکھتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں سیکھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو عقل کا استعمال کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اپنے آپ کو میسیج دیجئے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے سیکھتی ہوں تو سیکھنا کیا ہے الغفور الغفور وہ ہے جو گناہ بخشنے والا الغفور وہ ہے جس میں مغفرت کا کمال ہے الغفور وہ ہے جو سارے گناہ بخش دینے والا الغفور وہ ہے جس کی بخشش بہت بڑی ہے رب العزت کا فرمان ہے نب عبادی انی انالغفور الرحیم آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شباہ میں تو بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ زُرْرَّحْمَةَ رَبْكَرَبْ بہت زیادہ بخشنے والا رحمت والا ہے تو الغفور وہ ہے جس کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں اس کا فرمان ہے وَمَنْ يَغْفِرُ زُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو اور کون بخش سکتا ہے سیدانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے اور کوئی پروا نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیاں تک پہنچ جائیں پھر تُو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں پروا کیے بغیر تجھے بخش دوں گا اے ابن آدم اگر تُو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان گناہوں کے مطابق بخشش عطا کروں گا اسے امغاری کی تین ازار ایک سو سنتالیس نمبر روایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو بخشنے کے لئے تیار ہے اپنا دامن رحمت واہ کیے ہوئے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر بیماری دکھ غم اور تکلیف جو آپ کو پہنچتی ہے وہ اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے رب العزت نے فرمایا وَمَا أَسَابَكُم مِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو اس وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے عیبت کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا حسد کرنا دوسروں کو حقیق سمجھنا نافربانیاں کرنا ان چیزوں کو دیکھنا جو جائز نہیں ہیں اور فرائض میں تاخیر کرنا یہ سب ایسے گناہ ہیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچائے یعنی ہمیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہے اور دکھ دیا ہے بزایت کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اختیار ہے ہم کسی کے بارے میں اس کی پیٹ پیچھے بات کرنا چاہیں تو ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں موسیقی